موسیقی تو جی یہاں ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر آلماس پہنچ چکے تھے اور میں بہت ایکسائٹڈ تھی آج کی ویڈیو کے لیے آج کی ویڈیو میں بہت ساری انفرمیشن دینے کے لیے کیونکہ کافی لوگوں کو اس پلین کے بارے میں نہیں پتا بڑی بڑی کوئی مندھڑک کہانیاں سنی ہوں گی تو میں نے بھی کافی ایسی کہانیاں سنی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے بھی کافی عرصے بعد ہی ساری چیزیں پتا چلی تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ انفرمیشن کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہاں فائنلی میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا فرسٹ ایمپریشن میں مجھے بڑا ایک مطلب بہت اچھا لگا اور یہاں پہ بہت اچھا ساف سترہ محول تھا اور مجھے کافی اچھا لگا سادمہ نے پارک کا بھی ایڈموسفیر دیا تھا کافی سارے سٹوڈنٹس آئے تھے یہاں پر آتے ہی انٹر ہوتے ہی ہم نے پھر یہاں سے ٹکٹس بائی کی اسلام علیکم بیوریفل پیپل ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پی آئی اے کا بوئنگ جہاز فلائٹ نمبر سیون ٹو زیرو جو سن نائنٹین ایٹی سکس میں کراچی سے لاہور بائی روٹ لائے گیا تھا اس تیارے نے نائنٹین سکسٹی ون سے نائنٹین ایٹی سکس تک پوری دنیا میں ٹریول کیا جنرل زیاءالحق کی حکومت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تیارے کی پچیس سالہ مدد پورے ہونے پر اس تیارے کو لاہور کے علاقے چپورچی پارک میں نمائش کی جائے تاکہ لوگ پاکستان کے سب سے پہلے یادگار تیارے کا نظارہ دیکھ سکے اور جن لوگوں کا جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا وہ بھی اس سے لطف اندوس ہو سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلین کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے یہاں پہ کتنا بڑا ہے اچھا محول لگ رہا ہے مجھے کافی اچھا پیل ہو رہا ہے اور یہاں پہ سامنے انہوں نے بڑے بڑے چلرز بھی لگائے ہیں تاکہ جو بھی آنے والے لوگ ہیں وہ اچھے سے اس کا نظارہ کا لکھ لے سکیں تو یہ اچھا سا کافی انہوں نے ساف سترا سا محول ہے پرانا ہے ابویسٹی یہ پرانا ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پرانا کیوں ہے تو اس کو رینویٹ کیوں نہیں کیا بھائی رینویٹ کریں گے تو یہ انٹیک کیسے لگے گا تو کیا فائدہ ہے اسی چیزوں کا اگر ہم پرانی چیزوں کو ہی رینویٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں تو یہ میرا نے خیال کی ایسی چیزوں کو ہم رینویٹ کریں تو وہ ساری آت تو پھر ختم ہو جائے گی فائدہ کیا پھر اور ساتھ ہی آپ کو چھوٹا سا مینی کچن بھی دیکھنے کو ملے گا اور واش روم بھی تھا وہ بھی میں نے دیکھا تھا واش روم بھی ساتھ ہی ہے یہ سی چیزوں سے لے کے ایٹی فائد زر کے لیں گے اس کے بات یہ پانچ آجن چار گراؤن کر دیں گے ایک پیلے گواہ ہو گئے تو سیونٹی سیونٹی سیونٹ مال مرزوال اور یہ کھڑا ہے اسے کراچی میں ہوتی یہ ہم سے کھسی آئے ہیں یہ بائی روڈ لیکن ہے یہ ٹوک آسی اس کے بات وہ کھڑا ہے پاکستان نے پاکستانا پاکستان یہ پہلے والے ہیں انیسیکشک والے ہیں موسیقی 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 یہ چار انجین ہے وہ لینڈنگ گہر ہے وہ سامنے لگا ہے یہ ریڈہار بگر ہے یہ فیول میٹر اور ایڈ میٹر یہ سارا اور یہ اوپن یہ سارا ٹیپنگ ہوتی ہے جو پیشے چال رہے ہیں اس کا پہنے اس کی ہسٹری ہے ہی ہے سکتی بام سے بس یہ سکتی بام سے لے کے ایٹی فائف دا چلی گا شکریہ شکریہ اور یہاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پی آئے پلینٹیم کے نام سے ایک سپیشل شو کیا جائے گا جس میں سائنس مارس اور پلینٹ کے بارے میں ینگ جنریشن اور سٹوڈنس کونفرمیشن فراہم کی جائے گی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تھیٹر میں اتنا مطلب ٹیکنالوجی آج سے بتیس سال پہلے تھرٹی ٹو یئرز اگو یہاں پر اپنی اچھی تھیٹر کا سسٹم تھا اور ایسے لگ رہا تھا پروپر ایک 3 ڈی سسٹم تھا اور وہ اکدام سے انہوں نے سٹارز اور بہت اچھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اپنی گھر کے چھت پر بیٹھے ہیں اور ہمیں ستارے آسمان چاند بادل ہر طرح کی جو جو جب کا نظام ہے وہ بہت ہمیں دیکھنے کے بیٹھے ہیں اور یہ بہت ہمیں ستارے ہیں لگ رہا تھا اور بہت سمائے کے لئے ہیں بہت سمائے کے لئے ہیں موسیقی 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 مکمل اندھیرہ چھا جانے پر مرثم ستارے بھی نمائی ہو جاتے ہیں ایک دل افریوس منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے ستارے کیا ہے ان کے مطالق ہم سے پہنے لوگوں کے خیالات اگلی سا جانے پر مرثم ستارے کیا ہے گرلیلی میں جردین کرو آسمان کی طرف مکمل کیا کئی اجیدہ اور ان کی شانہ ایک دلچسپ مشکلہ ہے بازاہر کے تردیب ستاروں کو پہچاننا ایک بہت مشکل کام لگتا ہے لیکن ہماری یہ مشکل قدیم ڈوڈ کے یونانی اور رومی ستارہ بینوں نے تقریباً دھائی ہزار سال پہلے حل کر دی انہوں نے آسمان کے مختلف قصوں میں مرمایا اور روشن ستاروں کو مختلف گروہوں میں تقسیل کر دیا اور انہیں کوئی خیالی تصویر بنا دیا کسی تصویر میں انہیں کوئی چاندوں نظر آنا تو کسی میں کوئی دیا انہوں نے کوئی دیا اس طریقے نے ستاروں کی شناختان آسان اور دیسچسپ بنا دیا جو ایک سور ستار جس کا حجم اصل حجم سے کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سفید بونے یعنی وائٹ ڈاپ میں بدل جاتا ہے اس کا حجم اصل حجم سے تقریباً سو گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ نیوٹران ستاروں کی شرط تختیار کر لیتا ہے اس کی قصافت یعنی جن سیری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک چمچا مادے کا وزن ہزاروں ٹن کے پرابط ہو جاتا ہے آخر میں یہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے بلیک ہول کی اندیاری کشیش زفر یعنی گیروجی کی وجہ سے یہ روشنی کو بھی جزب کر لیتا ہے اس لئے بلیک ہول کسی دور دن سے بھی نظر نہیں آتا ان کا سورا ریجائی جوربینوں یعنی ریڈیو ٹیلیسکوپس کی مدد سے ملا ستارے کو یہ تمام مراہی ٹیک کرنے میں کوئی 12 سے 15 بیلین سال کا عرصان لگتا ہے ہمارا سورج بھی انہی مراہی سے گزب رہا ہے اور تقریباً 4 بیلین سال پار اس کا خوجن تقریباً 50 پیسل زیادہ ہو جائے گا سورج کہکشاں میں انہا ہی محوی سفر میں کہ اپنے نو سر یاروں اپنا ایک چکر 20 کروڑ سال میں مکمل کرتا ہے جبکہ اس کائنات میں ایک سو ارب کہکشاں یعنی گلیکسیس موجود ہیں یہ سب کے احتشائیں بھی اس کائنات میں گردش کر رہے ہیں اور وہ دوسرے سے دورہتی جائے ہیں کائنات کی بس 5,4,3,2,1 ہم اپنی زمین سے بہت دور آتے ہیں اور یہاں سے ہمارا نظام شمسی ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے ستارت یعنی مڑ کری ہے یہ سورج کے پھر اپنا ایک چکر 88 دن میں مکمل کرتا ہے یونانیوں نے اسے سورج کے پیرام دسان کے طور پر جانا سورج سے اس کا احساب فاصلہ 58 ملین کلومیٹر ہے لیکن یہ فاصلہ 46 اور 77 ملین کلومیٹر کی درمیان بدلتا ہے اگرچہ اتارت نہایت چمکتا سیارہ ہے لیکن سورج کے قروب یا قروب ہونے کے وقت سورج کی روشنی کے باعث جبکہ رات کو منفی 300 درچے فارن ہائٹ تک گھر جاتا ہے اتارت کا کوئی چاند نہیں یہ سیارہ زہرہ یا بینسے چاند کے بعد رات میں سب سے زیادہ روشن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اس نے محبت کی دیوی سے منصور اس کے گرد بادنوں کی گہری تہہ کی وجہ سے اس کی سطا کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں حالانکہ یہ زمین کا قریب ترین سیارہ ہے لیکن 1922 گزرتے ہوئے تھے اور یہاں کا ایک سال 687 دن کا پتہ ہے مریق تو دو چاند بھی ہے جو پوگوس اور جیموس کہنا گئے ہیں مریق سے آگے پڑھتے ہوئے ہمیں چھوٹے بڑے پتھروں کی ایک پتھی ملتی ہے یہ پتھر جنہیں سیارچی یعنی ایسٹرویڈز کہتے ہیں مہیرینے پلکیات کے اندازے کے مطابق یہ سیارچے دردس ایک سیارے کے ٹوکڑے ہیں جو سیاروں کی باہمی کشیش سپو یعنی گریوٹی کے باعث ٹوٹ پھوٹ گیا زمین سے تین سو اٹھارہ گناہ سے آگا اتنا بڑا کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیاروں ان کے چاندوں کا مادہ یقچہ کر دیا جائے تو بھی وہ صرف مشتری کے مقابلے میں آردھانگی ہوگا تاریخ آسمان پر مشتری اپنی چمک کی وجہ سے بہ آسانی پہچانا جاتا ہے دون دن سے دیکھنے پر انتہائی خوبصورت بزر آتا ہے کیونکہ اس سیارے کو رنگین بادلوں میں کھیڑے ملے لکھا ہے سورہ سو دس میں گرلیلیو گرلیلی نے اس سیارے کا مشاہدہ کرتے ہوئی اس کی چار چاند دریافت کی جو اس کے گرد چکر لگاتے ہیں یوں کہ جدید خلائی تحقیق سے اب تک تیز چاند دریافت پہنچ ہوئی ہے اس کے آگے یورینس اور ناچن ہیں جو بہت دور ہیں یورینس سیارہ پہنے تین گھنٹے کا وقت لگتا ہے جبکہ ناچنگت چاند دے نہائی طاقت پر سمینی دوپیلوں اور ساکھ پیزا کی موچھوٹی کے بابچیوں یہ سیارے مطم سبسیمائل نیلی موکتے سے مظر آتے ہیں خونتے ہوئے ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سورج کی کنے اس پر پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو ہمیں سورج مشرق سے تلوگ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور پھر زمین کے مقرب سے مشرق کی طرف گھوننے کی وجہ سی سورج مقرب میں پروپ ہو جاتا ہے اور وہاں پروپ جاتا ہے دل کو جاتا زمین ہمیشہ خونتی رہتی ہے سورج ہم سے قریب تریم ستارہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں دوسرے ستاروں کی حصفت بڑا نظر آتا ہے لیکن یہ قریب تریم ستارہ بھی ہم سے تقریباً ایک سو پچاس ملین کلو میٹر پور ہے وہ اس فاصلے میں کچھ کمی پیشی ہوتی ہے یعنی صرف پانچ ملین کلو میٹر کی ایک اس فائدہ سے ہے کہ زمین سورج کے پر ایک مکمل دائرے کی شکل میں تردش نہیں کرتی بلکہ اس کا ملار کسی پدر اس کی اصل بجائی نہیں ہے پدرش طبہ وہ فرصی خط ہے جو قرآن زمین کو دو برابطی سو یعنی شمار کے گرمی تو ایفرل میں ہی آجاتی ہے زمین کے مختلف حصوں میں یہ صورت مختلف ہوتی ہے لیکن موسموں کی تقسین مہدین موسمیات و فرقیات کے مطابق یہی ہے زمین دیسے میں اور سے ترجیقہ سے یاد ہے لیکن اس کی تین خصوصیات ایسی ہیں جو کسی دوسرے سے جائے برنے ہیں ایک میلی میٹر سلانہ ازاہے کا سبب ہے ان ٹیکٹونک پیٹس کی حرکت تشارہ تقریباً پانچ سنٹی میٹر سے پندرہ سنٹی میٹر سلانہ ہے آج ہماری زمین کا نقشہ ایسا ہے لیکن دس لاک سال بعد دنیا کا نقشہ کچھ ایسا ہوگا پیسلی اور اہم ترین خصوصیت یہاں زندگی کا وجود ہے کوئی دس لاک سال پہلے انسان کا وجود کو آنا کرے کھانے کو تہا تہا کے اناج اور انپیدت ہو سکتا ہے اس لا مہدور کائنات کی کسی کیکشا کے کسی ستارے کے سیارے کو اور وہاں زندگی لگی اپنی پہلی شکل میں پائے جاتی ہے ہمیں بہت خوش ہو رہے تھے ہمیں بہت مزایا بہت انجوئی کیا اور ہی سوچ کر افسوس بھی ہو رہا تھا مجھے کہ میں پہلے کیوں نہیں آئی یہاں پر برحال کوئی بات نہیں چلے آت ہو گئی نا خید تو پھر یہاں ہم کافی مطلب ہمیں سکول کا ٹائم یاد آگیا تھا جب ہم سائنس کی کلاسز لہتے تھے ادھر ماما کو اپنے سکول کا ٹائم یاد آگیا تھا ماما سائنس کی سٹوڈنٹ تھی بہت ماما کہتا ہے میں بہت بیڑن سٹوڈنٹ تھی تو مجھے وہ اپنا ٹائم یاد آگیا تو اس طرح سے مجھے اپنے سکول کا ٹائم یاد آگیا ماما کو اپنے سکول کا ٹائم یاد آگیا تو یہاں باتیں کرتے کرتے ہم باہر آگئے تھے پھر ہم نے گھر آگئے تو ہم گھر آ چکے تھے ایڈیٹنگ میں نے گھر آتے کھانا بنانے کے بعد سٹارٹ کر دی تھی تو میں نے نو بجے سے سٹارٹ کی ایڈیٹنگ اور اب کیا ٹائم ہو رہا ہے رات کے دو بجے ہیں سیریسلی ابھی رات کے دو بجے ہیں ابھی میں وائس آور کر کے ایڈیٹ کر کے ساری پروپر سے اچھے ساری ویڈیوز مینیج کی بہت آج محنت سے شوٹ کیا آپ کو دکھایا ساتھ وائس آور کر کے اب ایڈیٹ کر کے بھی میرا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا سا کام رہ جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی محنت کر دے ہوں آپ مجھے بہت پیار دے رہے ہیں میرے کے جتے بھی ابھی یہ دیکھئی ایڈیٹ زیادہ مجھے بہت میرے لیے بہت امپورٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح سے آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو اچھے سے لائک کرنے اس ویڈیو پر بہت محنت کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری محنت کا سلا مجھے آپ لوگوں سے ہی ملے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی مجھے یہ سپورٹ ملے گی یہ پیار ملے گا تو انشاءاللہ آگے بھی آنے والی ویڈیوز میں بہت اچھی چھے انفرمیٹی ویڈیوز میں بناوں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر دیں کال ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی